مقتدی اور امام کا عقیدہ یہ شرائط میں سے ہے امامت کی چھے شرطیں ہیں کون امام ہو سکتا ہے کتنی شرطیں چھے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہو اگر دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے نماز قائم ہوگی بس مشکات شریف کی حدیث سن لو اور یہ مسئلہ یاد کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قبلے کی سمت میں تھوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا لوگوں کو بلا کے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا ہماری مسجد میں امام ہے ہمارے مولے میں فرمایا آئندہ اس کو امام نہ بنانا آئندہ اس کو امام حدیث کہاں ہے مشکات شریف کے آئندہ اس کو امام نہ بنانا کیوں اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی قبلے کی نہیں قبلے کی جس طرف قبلہ ہے اس سمت کچھ لوگ سمت بولتے ہیں اس سمت کی تعظیم نہیں کی لہٰذا یہ امامت کے لائق یقیناً وہ صحابی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابی ہوگا مسلمان اس نے توبہ کی ہوگی معافی ملی ہوگی مگر قانون کیا بن گیا جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا وہ امامت کے لائق اونچی مجھے ایک سوال کا جواب دینا قبلہ یا اس کی سمت افضل ہے یا میرا نبی افضل ہے اونچی سب کا جواب چاہیے میرا کہنا نہیں صحیح عدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ تھاما اور کہا اے کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے مگر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بیجا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے مرد مومن کی عزت زیادہ کعبے سے تو جس کا کلمہ پڑھ کے کوئی مرد مومن بنتا ہے اس نبی کی کتنی عزت تو جو کعبے کی سمت کی تازیم نہیں کرتا حضور نے فرما دیا اس کو امام نہ بنانا تو جو میرے نبی کی تازیم نہ کرے اونچی وہ کہیں بھی امام لگ جائے وہ امامت کے لائق اونچی اس کے پیچھے نماز پڑھنی آپ کہیں گے کہ جائز ہے یا دورالے آپ تو یہ پوچھیں گے میں جس قسم کا سننی ہوں مجھ سے یہ پوچھو کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے گناہ کتنا ہوگا مجھ سے یہ پوچھو یہ نہ پوچھو کہ ہو جائے گی یا نہیں یہ پوچھو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ عذاب کتنا ہوگا کیوں کہ جب آپ کہو گے پیچھے اس امام کے تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کو امام کہنا اللہ کو دکھ دینا ہے یا نہیں اونچی تو جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے ہم اس کو امام بنائیں گے ہمارا امام کون ہے جو نبی کا غلام ہے جو نبی کا غلام نہیں وہ ہمارا امام ہمارای فرم ہمارای فرم موسیقی